بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ جکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل اور تمام مسلمانوں پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما ایک مرتبہ تمام مسلمان مرحومین کے لئے سور فاتحہ پڑھ لیں اور ایک بار تمام دوست درود شریف پڑھ لیں جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے بھی اس درود شریف کے سواب کا حساب کرنے سے آجز رہ جاتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے کہ موت سے پہلے پانچ فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ موت سب کو آنی ہے لیکن اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے موت کے بارے میں ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تمام انسانوں کو موت آ جائے گی اور صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تم بھی مر جاؤ تو وہ بھی مر جائیں گے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جب انسان کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے پاس پانچ فرشتے آتے ہیں اور اس کے کان میں کیا کہتے ہیں موت کے متعلق تمام ادیان اور سائنس متفق تو ہیں وہ ہمیں موت کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں لیکن ایک حد ایسی آتی ہے جہاں سے آگے سیوائے اسلام کے کوئی مذہب یا سائنس جواب نہیں دے سکتا خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے اور موت ایسی شہر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر یا فاجر ہی کیوں نہ ہو موت کو یقینی مانتا ہے اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فیرست میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے آجز و بے بس ہو جاتی ہیں موت بندوں کو ہلا کرنے والی بچوں کو یتیم کرنے والی عورتوں کو بیوہ بنانے والی دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی دلوں کو تھرانے والی آنکھوں کو رولانے والی بستیوں کو اجارنے والی باتوں کو منتشر کرنے والی لذتوں کو ختم کرنے والی امیدوں پر پانی پھرنے والی ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی اور متعقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شائع ہے موت نہ تو چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے نہ دنیاوی چودریوں سے ڈرتی ہے نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کرو دوستو اسلام یہودیت اور مسیحات ان تینوں مذہبوں میں دیگر کی نسبت موت پر زیادہ زور دیا گیا ہے مگر اسلام نے موت کو سب سے تفصیلاً بین کیا ہے اور اپنے پیروی کرنے والوں کو ہمیشہ موت کے بعد کی زندگی کو حقیقی زندگی مان کر دنیا میں سالے کے دار پیش کرنے کی نصیحت کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب برنے والے کی جان حلق تک آ جاتی ہے وہ فرشتہ اس مرنے والے کو پکار کر کہتا ہے اے اپنے آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا آج یہ کتنا کمزور ہو گیا ہے تیری فسی زبان کہاں گئی آج یہ خاموش ہو چکی ہے تیرے گھر والے تیرے رشتہ دار کہاں گئی آج تجھے تنہا کر دیا گیا ہے جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر اس سے سوال کرتا ہے اے ابنے آدم تم نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و دولت جمع کی تھی وہ کہاں گئی تم نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے آج وہ کہاں گئے تم نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا آج وہ کہاں گیا جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پکار کر کہتا ہے اے ابنے آدم آج تو ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہا ہے اس سفر جتنا لمبا سفر تم نے کبھی نہیں کیا آج تو ایک ایسی قوم سے ملے گا جس سے تو کبھی نہیں ملا آج تجھے ایک اسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا اس سے پہلے تو کبھی اتنے تنگ مکان میں نہیں گیا پھر فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے کہ آج اگر تو اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوشبختی ہے اور اگر تو ناکام رہا تو یہ تیری بدبختی ہے جب مرنے والے کو کبر میں اتارا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تُو زمین کے اوپر چلتا تھا اور آج تو اپنے کیے پر پشمان شرمندہ ہو رہا ہے اور جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار اس کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں تو پانچ واف رشتہ اس کے پاس آتا ہے اسے پوکار کر کہتا ہے اے اپنے آدم وہ لوگ جو تجھے چھوڑ کر چلے گئے اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تم نے جو مال و دولت جمع کی اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا آج تھے یا تو جنت کی عالی باغات کی طرف چھوڑا جائے گا یا جہنم کی بڑھکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا اے ایمان والو یہ زندگی بہت مختصر اور فانی ہے موت تو ایک دن آنی ہے اور سب کو ان کے عامال کے مطابق جزا یا پھر سزا ہوگی اس زندگی میں نیک کام نیک عمال اور اللہ کی خوشنودی کی طرف آنے کی مصروف ہو جائیں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین جا رب العالمین دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی عراض سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی